اور اب بات کرتے ہیں یوپی میں پکڑے گئے ایک مہا ٹھگ کی ایک ایسا فریبی جس کی تلاش تین صبحوں کی پولیس کو تھی اس جالساس کو آخر کار یوپی ایسٹی اپ نے دھرد پوچھا ہے مہا ٹھگ کہے جا رہے ہیں آروپی کا نام جو ہے انوب چودری ہے اور جس پر لوگوں سے کروڑوں روپے کی ٹھگی کا الزام ہے وہ اپنے فرضی رسوخ کے دم پر سرکاری گنر بھی لے کر چلتا تھا وی بی آئی پی پروٹوکال حاصل کرتا تھا لاو لشکر کے ساتھ چلتا تھا خود کو کئی بڑے نتاؤں کا قریبی بتاتا تھا ان کے ساتھ اپنی تصویریں دکھاتا تھا اور لوگوں کو یقین دلا دیتا تھا کہ اس کے پہنچ بہت اوپر تک ہے اس کا یہ سارا جلوہ دیکھ کر کئی لوگ اس کے جھانسے میں آ بھی جاتے تھے اور پھر وہ سرکاری کام کرانے کے نام پر اپنے جال میں فسے لوگوں کو لوٹنے کا کام شروع کر دیتا تھا بہرحال مہاٹھک انوب چودری کون ہے یہ ہم آپ کو بتانے کا پیاس کر رہے ہیں خود کو بی جے پی کا ورشت پدادکاری بتاتا تھا انوب چودری ریل منترالے کی سمیتی کا صدس سے اپنے آپ کو بتاتا تھا فرضی وارے سے وی بی آئی پی پروٹوکال حاصل کرتا تھا سرکاری کام کرانے کے نام پر تھگی کر رہا تھا یو پی اتراخن اور راجستان میں اس پر دس کیسز درز اتراخن پولیس نے پندرہ ہزار روپے کا اینام اس پر رکھا تھا سرکاری کام کرانے کے نام پر کروڑوں کی ٹھگی کا الزام ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ فرضی لیٹر ہیڈ یا ای میل سے پروٹوکال حاصل کرتا تھا آروپی انوب چودری کس طرح فرضی وارے کرتا تھا اور اس فرضی وارے کے ذریعے لوگوں کو اپنے راوب کا اپنے رسوک کا احساس دلاتا تھا اس کا اندازہ اس کے اس ویڈیو سے آپ لگائیے یہ انوب چودری کا سب سے تازہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے جس میں وہ ایوڈیا میں بن رہے رام مندر پریسر میں گھومتا نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اس کے ساتھ اس کی سرکشہ میں تینات پولیس کرمی دکھائی دے رہے ہیں پجاری دکھ رہے ہیں جنہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص ایک جالساز ہے ایوڈیا میں کڑی سرکشہ میں بن رہے رام مندر کا اس طرح دورہ کر کے انوب چودری اپنے جھوٹے رسوک کی امارت میں ایک اور ایٹ جوڑنا چاہ رہا تھا لیکن پکڑ لیا گیا دیکھیں آپ یہ جو رام مندر نرمان ہو رہا ہے آیوڈیا میں اس میں کیسے یہ وقت یہ جالساز کھوم رہا تھا فرضی وارے کے ذریعے اس کو وی وی آئی پر پروٹوکال ملا ہوا تھا اور آیوڈیا پہنچا وہیں کہ سرکیٹ ہاؤس سے پکڑا بھی گیا مہا تھگ انوب چودری کو وہیں سے سرکیٹ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا کیسے پکڑا گیا آپ کو بتاتے ہیں لگاتار شکایت ملنے پر ایکشن میں آگئی یوپی پولیس 23 اکٹیوبر کو یوپی ایسٹی اپ کو انوب کی لوکیشن ملی لکنو کے کاروباری کو تھگنے کی فراک پہ تھا یہ تیرثوں کے لیے ہیلیکاپٹر سیوہ کی کمپنی کا جھانسہ دیا گیا تھا اس کی اور سے کاروباری کو لے کر ایوڈیا کے سرکیٹ ہاؤس بھی گیا تھا یہ اور تب ہی وہاں پر ایسٹی اپ کی ٹیم پہنچ گئی لیکن سرکیٹ ہاؤس میں وہ نہیں ملا ایسٹی اپ کی ٹیم نے سرکیٹ ہاؤس میں رکھ کر اس کا انتظار کیا سفید رنگ کی گاڑی آئی اس میں گنر کے ساتھ انوب چودری بھی تھا اور وہاں سے اسے گرفتار کر لیا گیا ایسے گرفتاری ہوئی انوب چودری کی سرکیٹ ہاؤس ایوڈیا میں سے یو پی ایسٹی اپ نے ایسے گرفتار کیا 23 اکٹیوبر کو یو پی ایسٹی اپ کو انوب چودری کی لوکیشن ملی تھی لکنو کے ایک کاروباری کو تھگنے کی وہاں پر فراک میں تھا تیرتھوں کے لیے ہیلیکاپٹر سیوہ کی کمپنی کا جھانسہ دیا جا رہا تھا اس کی اور سے کاروباری کو لے کر ایوڈیا کے سرکیٹ ہاؤس بھی یہ گیا تھا ایسٹی اپ کی ٹیم وہاں پر پہنچ گئی لیکن وہاں پر یہ سرکیٹ ہاؤس میں نہیں ملا پھر اس کا روک کر وہاں پر انتظار کیا گیا جب یہ لوٹا تو اسے گرفتار کر دیا گیا